سانگھر بیرو چیف وکار بھٹی سانگھر جی سی ایس ہال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک دستبرداری پروگرام کا نکات کیا گیا جہاں پاکستان مسلم لیگ نون پی ایس چالیس کے امیدوار ملک امتیاز الحکاوان اپنے ووٹروں سمیت جی ڈی اے کے امیدوار محمد خان جونی جو گلام دستگیر راجر کی حمایت کرتے ہوئے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اس موقع پر ملک امتیاز الحکاوان محمد خان جونی جو گلام دستگ دستگیر راجر نے کہا کہ پی پی نے سانگھر کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہوا ہے سلاب میں فوجی کالونی کو نو گو ایڈیا کا درجہ دیا ہوا تھا جو بھی انجی اوز کام کرنے آتی تھی اسے فوری فوجی کالونی میں کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا ملک امتیاز الحکاوان نے کہا کہ ہم اپنے قائد کی حدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جی ڈی اے کے امیدواروں کی بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کروائیں گے نون لیگ کا ہرور کر کارکون اپن محمد خان جو نیجو اور گلام دستگیر راجر نے دستبرداری والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیر صاحب پگارہ اور میاں نباز شریف کے سیٹ ایڈیسمنٹ سے پی پی والوں کے عسان خطا ہو چکے ہیں سانگھر میں ہماری کامیابی یقینی ہے محمد خان جو نیجو نے کہا کہ پی پی والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ہم بولتے کم ہیں کام زیادہ کرتے ہیں مخالفین کی چیخیں آسمان سے چھو رہی ہیں